السلام علیکم احمد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایعا کا نابدو فا ایعا کا نستعویم اہدنا السرعات المستقیم سرعات الذین آنمتا علیہم غیر المعضوب علیہم ولا الدعالین قل اعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما لزقناهم سرم وعلانیتا من قبل انیات یوم لا بین فیہ ولا خلال تُو میرے ان بندوں سے کہہ دے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز خائم کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے مخفی طور پر بھی اور آرانیہ طور پر بھی خرچ کریں پیشتے اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی سورہ ابراہیم آیت بتیس اس آیت کا انتخاب میں نے اس غلط سے کیا ہے کہ آج کے خطبے کے موضوعات میں دو باتیں اکٹھی شامل ہیں ایک وقف جدید کا اعلان ہوگا نئے سال کا اس پر مالی تحریک ہے اور دوسرے نمازوں کے قیام کے متعلق خصوصیت سے میں تحریک کرنا چاہتا ہوں جو دراصل رمضان کا سبق ہے جو رمضان اپنی پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے اس مختصر سال کے بعد آج سب سے پہلے تو میں جمعہ الویدہ کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں جو آج سال کا رمضان کا آخری دن ہے اور جمعہ الویدہ ہے یہ سال بکثرت غیر محمولی برکات لے کر آیا ہے جس کا تفصیل ذکر میں آگے چل کر کروں گا سر دست صرف جمعہ الویدہ سے متعلق کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں آج کا دن وہ دن ہے کہ تمام دنیا میں مساجد اتنی بھر گئی ہیں کہ کبھی سارا سال بلکہ رمضان و بارک کے دوران بھی مساجد اس طرح نہیں بھری تھی اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اور کوئی بھی نیکی نہ ہو تو صرف جمعہ الویدہ کو حاضر ہو جانا ہی ان کی بخشش کا سامان مہیا کر دے گا بخشش کے کام تو اللہ کے ہیں وہ جس کو چاہے بخشتا ہے جس کو چاہے نہ بخشے مگر یہ وہم ہے کہ جمعہ الویدہ کو ایک ایسی اہمیت حاصل ہے کہ اس میں شمجیت سے سارا سال بدیوں میں مبتلا رہے ہیں انسان کے سارے گناہ بخش جاتے ہیں اس پہلوں سے جب میں نے حدیثوں کا متعلیہ کیا تو پتہ لگا کہ حدیث میں کہیں جمعہ الویدہ کا کوئی ذکر نہیں لیلت القدر کی اہمیت کا ذکر ہے مگر جمعہ الویدہ کی اہمیت کا کوئی ذکر کسی حدیث میں نہیں ہاتھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرضی قصے بعد میں کھڑے گئے ہیں اور جب تنزل ہوا ہے مسلمانوں میں تو اس میں کسی وقت یہ جمعہ الویدہ کا خیال آج ستہ ستہ رہا پکڑ گیا اور اس کی وئے سے بہت سی خرابیاں لاکھ ہوئی ہیں یہ جمعہ نیکیوں کو ویدہ کرنے کا جمعہ نہیں ہے یہ سب سے پہلی اور اہم بات ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ہر سال جمعہ الویدہ کے موقع پر میں یہی پیغام دیا کرتا ہوں کہ یہ ویدہ نیکیوں کا ویدہ نہیں ہے کہ جس طرح بچے ٹاٹا کر دیتے ہیں کہ اچھا نیکیوں چھٹی ہوئی تم سے رخضت ہوئے بلکہ اگر یہ جمعہ الویدہ کی کوئی اہمیت ہے تو صرف یہ اہمیت ہونی چاہیے کہ جمعہ الویدہ کے موقع پر اپنے سارے وہ سبق انسان دھرائے جو رمضان مبارک میں سیکھے تھے اور ان اسباق کو اپنے نفس پر چسپا کرے اور پھر اگلے سال کی تیاری کرے تو یہ ویدہ کے ساتھ استقبال کا بھی جمعہ ہے جس کے ساتھ اگلے سال کے رمضان کے استقبال کی ذہنی تیاری ہوتی ہے تو میں امید رکھتا ہوں کہ جماعت خصوصیت سے اس اہم بات کو یاد رکھے گی کہ جمعہ الویدہ کو محض رخصت کا جمعہ نہیں بلکہ استقبال کا جمعہ بھی قرار دیں گے اور اس استقبال کے جمعہ سب سے زیادہ اہم سبق جو رمضان مبارک میں ہم نے سیکھا ہے وہ نمازوں کی پابندی ہے پانچ پختہ نمازوں کی پابندی تو لازم ہے اس کے بغیر تو روضہ ہوئی نہیں سکتا اور اس کے علاوہ تراوی یا تحجد کی نماز یہ تقریباً فرض کی طرحی سمینی چاہیے کیونکہ آہم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجد کی نماز میں مداومت اختیار فرمائی پس یہ سبق ہے جو جماعت کو آئندہ سال کے لیے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ آئندہ سال کے رمضان تک ہماری نیکیوں کو بقا بخشے اور اقتصال صلی اللہ تعالیٰ فرمائے اب میں امسال جو خصوصیت سے بعض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے امور نماؤں ہوئے ہیں جن کو اتفاق ہی نہیں کہا جا سکتا ان کے اندر ضرور کوئی گہری حکمت ہوگی اور جو حکمتیں بھی لوگوں کی سمجھ میں آئی ہیں ان سے ایک نتیجہ ضرور رخص کیا جا سکتا ہے کہ یہ سال جماعت کے لیے غیر معمولی برکتوں کا سال ہوگا کن معنوں میں ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے اب میں اس جمعے میں جو اس سال کی خصوصیات ہیں ان کا خاص طور پر ذکر کرتا ہوں ان خصوصیات سے متعلق میری توجہ تو نہیں گئی تھی مگر امام صاحب نے خصوصیت سے لکھ کر یہ نکات بھیجے کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ سال ایک خاص سال ہے کوئی عام سال نہیں اور ان نکات میں محمد صادق صاحب طاہر نے بھی اپنی طرف سے کچھ چیزیں شامل کر لیں جو وہ درست ہیں مگر اب میں سب اکٹھی آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں اس سال کا آغاز جمعہ کے دن سے ہوا تھا اور اختتام بھی جمعہ کے مبارک دن سے ہو رہا ہے اس سال کے این وست میں دو جولائی کو بھی جمعہ کا مبارک روز تھا ایک سو بیاسی روز اس سے پہلے گزر چکے تھے اور ایک سو بیاسی روز اس کے بعد آئے اس سال کے آغاز کے وقت رمضان کا مبارک مہینہ تھا اور سال کا خطام بھی رمضان کے مبارک مہینے میں ہو رہا ہے یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ ایک ہی سال میں دو رمضان آئے ہیں اس سال میں آنے والے رمضان مبارک کا آغاز جمعہ کے دن سے ہوا اور رمضان مبارک کا آخری دن بھی جمعہ تلو مبارک ہے تو رمضان کا شروع بھی جمعہ تھا اور جمعہ رمضان کا آخری بھی جمعہ ہی ہے اس رمضان مبارک کے این وست میں یعنی پندرہ رمضان کو بھی جمعہ تھا اس سال میں آنے والے رمضان مبارک میں جمعہ تلو مبارک کا دن پانچ دفعہ آیا ہے جو شاز ہوتا ہے بھاب جو اس کے کہ تیس کا مہنہ نہیں انتیس کا ہے مگر اس انتیس کے مہنے میں بھی پانچ دفعہ جمعہ ہے اور آخری عشرے میں جمعہ تلو مبارک دو بار آیا ہے اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ فرائیڈے دی ٹینٹ یعنی دس تاریخ کا مبارک جمعہ دو بار اونما ہوا ہے پہلا موقع دس ستمبر کا تھا اور دوسرا دس دسمبر کو تھا جس روز رمضان المبارک کے مہینہ کا آغاز ہوا یہ فرائیڈے دی ٹینٹ نے جو برکتیں ہمارے لیے چھوڑی ہیں اور خاص طور پر میری صحت پر اس کا جو غیر معمولی اثر روم نما ہوا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نشان ہے اس سال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم اور احسان سے ایک کروڑ آٹھ لاکھ بیس ہزار دو سو چھبیس افراد کے حلقہ بووش احمدیت ہونے کا عظیم الشان نشان دکھایا تاریخ عدیان عالم میں اس قسم کا واقعہ پہلے کبھی روم نما نہیں ہوا احمدیت کے دائمی مرکز میں ان سال منقض ہمے والے جلسہ سرانہ میں کل حاضری اکیس ہزار سے زائد تھی جن میں سولہ ہزار نوم مبائین تھے پس یہ بھی ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ اکیس ہزار عاضری بھی بہت بڑی بات ہے قادیان کے لیے مگر اس میں سے سولہ ہزار نوم مبائین ہوں اس تعداد میں نوم مبائین کی جلسہ سرانہ میں شمولیت فتح نصد کا ایک اور سنگمیل ہے جہاں تک مسلم تیلیوین احمدیہ کا تعلق ہے اس سال پہلی بار دیجیٹل ٹرنسمیشن کو اپنا کر ترقی کے ایک نئے دور میں ایم ٹی اے داخل ہوئی ہے باقی دنیا میں بیش جو بڑی بڑی ٹیلیوین کمپنیاں ہیں وہ بھی ڈیجیٹل پہ جا رہی ہیں اور آئندہ ڈیجیٹل کا زمانہ آنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی فضل کے ساتھ اس سال جماعت احمدیہ کو بھی یہ توفیق مل گئی اور ان سال گیارہ ایگست کو مکمل سروج گرہن ہوا جو سائنسی اعتبار سے غیر معمولی اہمیت رکھتا تھا اور اسی سروج گرہن کی موقع پر مجھے بھی پہلی بار نماز خصوف پڑھانے کی توفیق ملے امسال بائیس دسمبر کو رمضان و بارک کی چودہیں رات کا چاند غیر معمولی طور پر بڑا اور معمول سے بہت زیادہ روشنوں کو چمکا اس کے مطلق سائنس دان کہتے ہیں یہ واقعہ ایک سو تین تیس سال کے بعد ہوا اور چاند اتنا روشن تھا کہ اس کا نور کناروں سے چھلک رہا تھا اور اللہ تعالی نے ہمیں توفیق بخشی کہ باویونس کے یہ بادلوں کا مہینہ ہے اس وقت بالکل کوئی بادل نہیں تھا اور بالکل صاف یہ چاند لوگوں کو دکھائی دے رہا تھا جو نمازی تحجد کے لئے اٹھے ہوئے تھے یعنی ویسے مطلب ہے جس جو تحجد پڑھتا تھا اس کو بھی اور جو دوسرے تھے ان کو بھی یہ چاند صاف دکھائی دے رہا تھا آئندہ سو سال تک سائنس دانوں کو خیال ہے کہ دوبارہ ایسا بھرہ ہوا چاند دکھائی نہیں دیے گا اب میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حادیث آپ کے ساتھ میں رکھتا ہوں جس میں نمازوں پر بھی زور ہے اور غیر معمولی زور ہے اور پھر مالی قربانی پر بھی زور ہے جس کی ضرورت پیش آئے گی کیونکہ اب وقف جدید کے آئندہ سال کا اعلان بھی ہونے والا ہے حضرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجت الویدہ کے موقع پر خطبہ دیتے ہو سنا حضور فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور پانچوں وقت کی نمازیں پڑھو اور یہ پانچ وقت کی نماز جو سبق ہمیں رمضان نے دیا ہے یہ حجت الویدہ جمعت الویدہ نہیں حجت الویدہ کے موقع پر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ آخری نصیت تھی جو اس وآلہ وسلم نے سنی اور اس نصیت کو کہ متعلق یہ بھی فرمایا کہ جو حاضر ہے وہ غیر حاضر کو آگے پہنچا دے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رشاد کی تحمیل میں میں اس نصیت کو آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں اور بریوزمہ ہو رہا ہوں کہ نمازوں کی حفاظت کریں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحجت پہ زور نہیں دیا کیونکہ اصل پانچ نمازیں ہیں جو فرض ہیں فرائض کی بات ہو رہی تھی تحجت اس کے علاوہ ہے اور حضور الکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ ہمیشہ بلا نارا آپ نے تحجت پڑا ہے پھر فرماتے ہیں ایک مہینے کی روزے رکھو اپنے اموال کی زکاة دو اور جب میں کوئی حکم دوں اس کی اطاعت اطاعت کرو اگر تم ایسا کرو گے تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حضرت سعید بن وقاس وزی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی رضایتی خاطر جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا عجر تمہیں ضرور ملے گا حضرت کبشا انماری سے روایت ہے کہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سے سنا کہ تین چیزوں کے بارے میں میں قسم کھا کر تمہیں بتاتا ہوں انہیں اچھی طرح یاد رکھو صدقہ بندے کے مال میں سے کچھ بھی کمی نہیں کرتا یہ غیم ہے کہ صدقے سے مال میں کمی آتی ہے اللہ حضرت حریف سے صدقہ دینے والوں کے اموال میں بھر کر ڈال دیتا ہے اور کمی کی وجہے کئی طریقوں سے اس کو بڑھاتا ہے وہ لوگ جن کو مالی قربانی کی عادت ہے وہ جانتے ہیں کہ کئی قسم کی اخراجات ہی ہیں جو ہونے والے ہوتے ہیں جو ٹل جاتے ہیں اور مالی قربانی کی برکت سے انسان کے اموال ہمیشہ بڑھتے ہیں کبھی بھی کم نہیں ہوئے پھر فرمایا جب بندے پر ظلم کیا جائے وہ سبر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ اسے اور بھی عزت بخشتا ہے پھر فرمایا جس نے سوال کرنے کا دروازہ کھولا اللہ تعالیٰ اس کے لئے فقر اور محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے پس یہ جو عادت ہے لوگوں سے مانگنے کی خواہ زبان حال سے ایسی شکل بنا کے مانگا جائے کہ بظاہر نہ بھی مانگو تب بھی مانگنا ہی مراد ہو یہ ناپسندیدہ بات ہے اس سے مال میں برکت کبھی نہیں پڑتی ہمیشہ اس سے اموال میں کمی آتی ہے چنانچہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگنے کی عادت کی بڑی وضاحت کے ساتھ نہیں فرمائی ہے ہرگز مانگنے کی آت نہیں جاننی چاہیے پاس صحابہ نے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح زور دینے پر مانگنے کے بارے میں اتنی احتیاط برتی ایک صحابی گھوڑے پر سوار جا رہے تھے ان کے ہاتھ سانٹا گر گیا اترے گھوڑے کو ایک جواز باندھا اور آکے سانٹا پر اٹھا لیا ایک مسافر رہگیر اور بھی دیکھ رہا تھا اس نے کہا آپ نے یہ کیا کیا ہے مجھے کہتے میں آرام سے آپ کو گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے آپ کا سانٹا پکڑا دیتا اس پر آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سنا ہے خود کہ مانگا نہ کرو پس میں اتنی سختی سے اس پر عمل کرتا ہوں کہ میں نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ اپنا گرہ ہوا سانٹا مانگنوں کے سیزے حضرت عزی بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دے کر آگ سے بچھو خواہ آدھی خجور خرچ کر کے کرنے کی استطاعت ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک خجور بھی پاک کمائی میں سے اللہ کی راہ میں دی اور اللہ تعالی پاک چیز کو ہی خبول فرماتا ہے تو اللہ تعالی اس خجور کو دائیں ہاتھ سے خبول فرمائے گا اور اسے بڑھاتا چلا جائے گا یہاں تک کہ وہ پہاڑ جتنی ہو جائے گی جس طرح تم میں سے کوئی چھوٹ اپنے چھوٹے بچے سے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے چھوٹے سے بچھرے کی پرورش کرتا ہے اور اسے بڑا جانبر بنا دیتا ہے اب اس میں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کوئی خجور یہ تو نہیں کہ واقعہ تن بڑھ رہی ہے پہاڑ کی طرح ہو رہی ہے اور جنت میں وہ خجور کا پہاڑ کسی کو مل جائے گا یہ سارے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نسائے کے طریق ہیں اور مراد یہ ہے کہ ایک خجور اگر پہاڑ جتنی ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی خاطر خلوص کے ساتھ قربانی کرنے والے کو اتنی برکت دے گا جیسے ایک خجور اور پہاڑ کا فرق ہوتا ہے اتنی زیادہ برکات اس کو عطا ہوں گی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شخصوں کے سوا کسی پر رشک نہیں کرنا چاہیے ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اسے راہ حق میں خرج کر دیا دوسرے وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے سمجھ دانائی اور علم و حکمت دی جس کی مدد سے وہ لوگوں کی فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا بھی ہے پس مال کی عطا کے ساتھ علم کی عطا بھی ہے اور قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے اور حدیث نبی سے جو تشریف ملتی ہے کہ خدا کی راہ میں نہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے نہ علم خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے علم کے میں جو کمی نہیں آتی اس کو تو دنیا والے بھی سمجھتے ہیں علم کی تقسیم سے علم بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا مگر مال کے متعلق ان کو سمجھ نہیں آتی یہ کیسے بڑھتا ہے مگر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا ہے برحق ہے اور ہمیں اپنی جماعت کے تجربے سے پتا ہے کہ خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کے مال کم نہیں ہوا کرتے بڑھا کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کا بندہ جتنا کسی کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنے ہی زیادہ اسے عزت میں بڑھاتا ہے جتنی زیادہ کوئی توازو اور خاکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اسے بلند متبع عطا کرتا ہے یہاں رفع کا ذکر بھی ہے رفع اللہ اور اس کو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے متعلق بھی ایک نظیر کی طور پر پیش کیا کرتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ خدا ایک زنجیر کے ذریعے اپنے متوازے بندے کو اٹھاتا ہے اس کا رفع کرتا ہے اور ساتھیں آسمان تک پہنچا دیتا ہے یہ تو نہیں دیکھا ہم نے کہ کوئی بندہ سجدے میں گیا ہو اور کوئی زنجیر اترے اور اس کو اٹھا کے لے جائے مراد یہ ہے کہ ساتھیں آسمان تک اس کے نیکیوں کی بنائے ہوئی زنجیر اس کے تقویٰ کی زنجیر اس کی فناف اللہ کی زنجیر جتنا بھی اس کا مرتبہ مقرر کرتی ہے اتنا ہی اٹھ جاتا ہے یہاں تک کہ آخری حد ساتھیں آسمان ہے اور اس سے اونچا رفع سوائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کسی کا نہیں ہوا حضرت خوریم بن فاتق بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رستے میں کچھ خرچ کرتا ہے اسے اس کے بدلے میں سات سو گناہ زیادہ سوا ملتا ہے تو یہاں سات سو گناہ کے مطلبی جیسے میں بیان کر چکا ہوں کئی دفعہ بعد آپ کو سمجھائی جا چکی ہے کہ سات کا لفظ مراد یہ نہیں کہ سات سو گناہ واقعہ تن ملتا ہے جہاں قرآن کریم میں سات بالیوں کی مثال دی ہے ایک دانے سے سات بالیاں نکلیں ان میں سات سو دانے ہوں وہاں سات یہ بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ جس کے لیے چاہے اس کو بڑھا بھی دیتا ہے تو جو پہلی خجور والی حدیث تھی وہ اور دوسری حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے صاف پتہ چلتا ہے کہ سات سو کا لفظ ایک محاورہ بھی ہے اور عرف عام میں زمیداروں کے تجربے میں بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ ایک دانہ سات سو دانوں میں تبدیل ہو جائے لیکن اصل جو بنیادی بات ہے وہی ہے کہ نیکیاں ہیں جو بڑھتی ہیں اور سات سو گناہ نہیں بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور نمو پاتی ہیں اب حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے بعض اختباسات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں فرمایا اور یقین سمجھو کہ صرف یہی گناہ نہیں کہ میں ایک کام کیلئے کہوں اور کوئی شخص میری جماعت میں سے اس کی طرف کچھ التفات نہ کرے بلکہ خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ بھی گناہ ہے کہ کوئی کسی قسم کی خدمت کر کے یہ خیال کرے کہ میں نے کچھ کیا ہے اب یہ بہت ہی معرفت کی بات ہے خدمت کی توفیق کسی کو مل جائے اور وہ اپنے عزام میں یہ سمجھے کہ میں نے کچھ کر دیا ہے یہ بدی بن جاتی ہے وہ خدمت نہیں رہتی پس ہر انسان کو یہی سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی اس میں سے کچھ میں نے خرچ کر دیا اور بہت سے اپنے لئے بھی رکھ لیا پس یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ مجھے کچھ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق خطا ہوئی اور جو خرچ اس دنیا میں انسان خدا کی راہ میں کرتا ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کے مطابق وہی ہے جو اس کا ہے جو اس نے بچوں کے لئے پیچھے چھوڑ دیا وہ تو اس کا نہ رہا جو اس نے خرچ کر دیا وہ تلف ہو گیا لیکن جو اس کا ہے جو خدا کے حضور اس کو ملے گا اور بڑھ چڑھ کر ملے گا بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا وہ وہی مال ہے جو انسان خدا کی خاطر خرچ کرتا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقات ایسی چیزیں ہیں کہ ان سے دنیاوی منازل تیہ ہو جاتی ہیں اخلاق فازلہ پیدا ہوتے ہیں اور بڑی بڑی نیکیوں کی توفیق بھی جاتی ہے اب خرچ کرنے سے صرف یہ مقصد نہیں کہ مال میں برکت پڑتی ہے بلکہ اخلاق فازلہ پیدا ہوتے ہیں اور یہ بہت گہری بات ہے کہ جب انسان خدا کی خاطر خرچ کرتا ہے اس کے اخلاق میں بھی ترقی ہوتی ہے اور پھر ایک نیکی اور بڑی بڑی نیکیوں کی توفیق کو اتا فرماتی چلی جاتی ہے جنہوں سے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے تھوڑا سا دینا شروع کیا اور رفتہ رفتہ خدا تارہ کے فضل کے ساتھ ان کو اس تھوڑے کا ایسا چسکا پڑا کہ اس کے بعد زیادہ پھر اور زیادہ پھر اور زیادہ دینا شروع کر دیا تو حضرت مسیمہ علیہ السلام نے یہ بات بہت ہی صحیح فرمائی ہے کہ نیکیاں مال خرچ کرنے کے نتیجے میں عطا ہوتی ہیں اور بڑتی چلی جاتی ہیں پھر حضرت مسیمہ علیہ السلام فرماتے ہیں چاہیے کہ ہماری جماعت کا ہر ایک متنفس اہد کرے کہ میں اتنا چندہ دیا کروں گا کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کیلئے اہد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے اب یہ قصر کے ساتھ نوموائین کا دور ہے اور ہم پوری توجہ کر رہے ہیں کہ ہر نوموائے بھی خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی آر ڈالے اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تحریک کامیاب ہوگی ابھی تک تو اس کے بہت اچھے نتائج نکل رہے ہیں اور قصر سے نوموائین خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی آر ڈال رہے ہیں اور وقف جدید کی راہ میں بھی ان کو نئے آنے والوں کو بقصرت شامل ہونے کی توفیق مل رہی ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کا یہ آخر اشتباس میں رکھا ہے اے اقل مندو خدا کے رازی کرنے کا یہ وقت ہے کہ پھر نہیں ملے گا خدا کی راہ میں صدق دل سے خدمت کے لئے حاضر ہو جانا ایک ایسا مبارک عمر ہے جو درحقیقت اور تمام مشکلات اور آفات کا علاج ہے پس جس کو یقین ہے کہ خدا برحق ہے اور دین دنیا میں اس کی انعائت کی حاجت ہے اس کو چاہیے کہ اس مبارک موقع کو حادث سے نہ جانے دے اور بخل کے دک میں مبتلا ہو کر اس ثواب سے محروم نہ رہے اس عالی سلسلہ میں داخل ہونے کے لئے وہی لائق ہے جو حمد بھی عالی رکھتا ہو اور نیز آئندہ کے لئے ایک تازہ اور سچا ہے خدا تعالیٰ ذکرے کہ وہ حد تلغسہ بلا ناغہ ہر ایک مہینے میں اپنی مالی امداد سے اس دینی مشکلات کی رفع کرنے کے لئے ان دینی مشکلات کی رفع کرنے کے لئے صحیح کرتا رہے گا اب میں وقف جدید کے نئے سال کا کے آغاز کا اعلان کرتا ہوں اس رسلے میں جو چند امور آپ کے سامنے رکھنے کے لئے چننگ ہیں لمبی فرست میں سے اس کو مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کیونکہ عزاز شمار کی بحث میں عموماً لوگ زیادہ دلچسپی نہیں لکھتے کیونکہ وہ ان کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتے اس لئے کوشش کی جاتی ہے ہر دفعہ کہ عزاز شمار ایسے آسان طریقے پر بیان ہو کہ سب کو ان کی سمجھا سکے مختصر تعریف یہ ہے کہ وقف جدید کا آغاز ستائیس دسمبر انیس سو ستاون کو جلسہ سالانہ کے موقع پر حضرت مسلم عہود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اور عجیب اتفاق ہے کہ حضرت مسلم عہود نے خود مجھے بلا کر یہ بات سمجھائی کہ میں نے پہلا نام تمہارا رکھا ہے اس کی حکمت اس وقت تم مجھے سمجھ نہیں آسکے کیونکہ حضرت شیخ محمد عہد سب مذہب بھی ہمارے وقف جدید کے صدر رہے ہیں ان کا نام دو پہ رکھنے کی کیا حکمت تھی شاید یہ مراد ہو کہ میرا وقف جدید سے گہرا تعلق ہونا تھا اور وقف جدید کے سلسلے میں جتنے دورے پاکستان بھر کی دیہاتی جماعتوں کے کرنے کی مجھے توفیق ملی ہے شاید کبھی کسی انسپیکٹر کو بھی اس طرح دوروں کی توفیق ملی ہو اور اندرونی طور پر سب لوگوں کی کمزوریاں اور برائیاں دیکھنے کا موقع مل گیا کلمہ تک درست کروانے کا موقع ملا لوگ لا الہ الا اللہ کہتو دیتے ہیں مگر بعض دفعہ اس کا تلفز بھی بگڑا ہوا ہوتا ہے اور پھر ان بنیادی چیزوں کے معنی سور فاتحہ کے معنی یہ بیان کرنے کا بھی اس سفر میں مجھے موقع ملتا رہا بس اللہ تعالیٰ کا غیر معمول یہ حسان ہے وقف جدید سے میری ایک بچپنی سے ایک نسبت قائم ہوئی ہے جو اللہ کی فضل کے ساتھ اس تحریک کے لیے بھی برکت کا مجھے بنی ہے اس سال اس لحاظ سے یکم جنوری سن دو ہزار سے اس تحریک کا تین تالیس سال شروع ہو گیا ہے انیس سو اچھاسٹ میں حضرت خلیفہ المسیح سارس رحمت اللہ علیہ نے وقف جدید کی دفتر اطفال کا دفتر اطفال کا اجراء فرمایا تاکہ بچپنی سے دلوں میں اس تحریک میں شمولیت کا احساس پیدا ہو اور بڑھتا چلا جائے پچیس دسمبر انیس سو پچاسی کو میں نے یہ تحریک پہلی بار پوری دنیا تک وسیع کرنے کا اعلان کیا اس سے پہلے یہ تحریک صرف پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش تک کی مادود سنجھ جاتی تھی وہاں کے لوگ ہی اس میں مالی قربانی میں ہساریہ کرتے تھے یہ خیال آیا کہ ساری دنیا کا حق ہے اس مالی قربانی سے ان کو پہلے محروم کیا جائے پہلی بار سب دنیا میں اس تحریک کو وسط دینے کا اعلان کیا اس پندرہ سال کے عرصت میں اب تک یہ تحریک پورے ایک سو ممالک میں پھیل چکی ہے اس پہلوں سے یہ سال وقف جدید کیلئے بھی ایک نیا نمائیہ سنگی میل بن کروبرا ہے اس نئے سال کی برکات میں سے یہ بھی ایک نمائیہ برکت ہے الحمدللہ اس وقت تک موصولہ رپورٹوں کے مطابق وقف جدید کی کل وصولی دس لاکھ چہتہ ہزار پانچ سو پاؤنڈ بنتی ہے تس لاکھ پانچ سو پاؤنڈوں میں ہے یعنی اس کو رپورٹوں کو بھی پانچ سو پاؤنڈوں میں تبدیل کر لیا گیا ہے یہ وصولی گزرشتہ سال کی وصولی سے ایکیالیس ہزار پانچ سو پاؤنڈ زیادہ ہے اور اسی طرح وقف جدید کی مجاہدین کی طرح میں بھی اس سال چوبیس ہزار پانچ سد ارتیس کا اضافہ ہوا ہے جن میں سے ایک بڑی تعداد موموبائین کی ہے امریکہ خدا تعالیٰ کی فضل سے ان سال بھی وقف جدید کی مالی قربانی میں دنیا بھر میں اول رہا ہے جہاں تک نئے مجاہدین کو شامل کرنے کا تعلق ہے اس میں بھی امریکہ کا کام نمائہ ہے انہوں نے امریکہ سال پانچ سو نواسی نئے مجاہدین بنائے ہیں جن میں سے انچاس نو موبائین ہیں انہیں امریکہ میں ہی امثال جنہوں نے احمدیت میں شمولیت اختیار کی انہوں نے وقف جدید میں بھی ہیستہ لینے شروع کر دیا پاکستان کو جو امریکہ کے بعد امثال بھی دوسرے نمبر پر ہے شدید اقتصادی مشکلات کے باوجود مقررہ ٹارگٹ سے بڑھ کر ادائیگی کی تحفیق ملی ہے الحمدلہ جماعت جرمنی حسب سابق دنیا بھر میں تیسرے نمبر پر ہے برطانیہ نے امثال جرمنی سے آگے بڑھنے کیلئے بہت زور مارا مگر کچھ پیش نہیں گئی برطانیہ نے کچھ رون بھی مارے اس میں وہ اس طرح کہ دوسرے اموال میں سے جو جماعت کی عام کمائی میں سے بچے ہوئے تھے اس میں وقف جدید میں بھی ڈال دیئے اور کچھ نہیں تو اس طرح تو جرمنی کو بیشے چھوڑیں گے مگر زندہ بات جرمنی کیونہ نے آگے نہیں نکل لیں دیا اور اپنی تیسری پوزیشن کو بحال رکھا اس پہلو سے مجموعی مجموعی وصولی کی لحاظ سے بے ترتیب پہلی دس جماعتوں کے نام یہ ہیں امریکہ نمبر ایک پاکستان نمبر دو جرمنی نمبر تین برطانیہ نمبر چار کینیڈا پانچ بھارت چھے سویزر لینڈ سات انڈونیشیا آٹھ جاپان نو اور بیلجیم تس ان سال وقف جدید میں نمائع کام کرنے والوں میں ناروے بھی ہے برما ہالنڈ فرانس ماریشس اور بوسنیا بھی قابل ذکر ہے بوسنیا اس لحاظ سے قابل ذکر ہے کہ گرستہ سال پہلی بار بوسنیا کو وقف جدید نشمولی کی توفیق ملی اور یہ آغاز صرف چھے مجاہدین وقف جدید کے ذریعے ہوا جبکہ اس سال انتیس مجاہدین نے بوسنیا میں وقف جدید میں شرکت کی ہے کئی نئی جماعتوں کو بھی پہلی بار وقف جدید میں شامل ہونے کی توفیق ملی ہے جس کی ویسے یہ سال ایک سو تک پہنچا ہے ایک سو نئی جماعتیں کل ملا کر یہ جماعتیں بن جاتی ہیں مدغاس کر بلغاریا چیک ریپبلک سلاوک ریپبلک گینی کونکری مالی ملاوی برونڈی مراکش ٹیونس آسٹریہ یونان بھوٹان نیبال البانیا مقدونیا اور ایتھوپیا اس طرح الحمدللہ کہ امسال سترہ نئے ممالک وقف جدید میں شامل ہوئے جن میں آخری شامل ہونے والا ایتھوپیا ہے حپشہ جسے کہتے ہیں اور یہ صرف دو چیز دن پہلے ہی اطلاع ملی ہے کہ ایتھوپیا کو بھی وقف جدید میں شامل ہونے کی تحقیق مل گئی ہے پاکستان کی جماعتوں میں وقف جدید کی مجموعی وصولی کے لحاظ سے روہ کو حسب سابق اول مقام حاصل ہے اور روہ وقف جدید دفتر اطفال میں بھی اس سال اول رہا ہے دیگر نمائیں خدمات کرنے والے ازلامیں کراچی لاہور یہ اسی تحتیب سے جس طریق تحتیب سے انہوں نے خدمت میں حصہ لیا اور آگے بڑھے کراچی لاہور اسلام آباد راولپنڈی سیالکوٹ فیصل آباد شیخ پورا گجرانوالا عمرکوٹ بہاولنگر گجرات سرگودہ ناروال یہ شامل ہیں اب اب اس خدبے کا میں اختتام کرتا ہوں جتنی ساری باتیں متفرق سمیٹنے والی تھیں کوشش کی ہے ان سب کو میں سمیٹ لیا ہے الحمدللہ نامدوہو ونستعینوہو ونستغفروہو ونومنو بهی ونتوکلو علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من یعد اللہ فلا مدل لہو من یعد اللہ فلا مدل لہو ومن یدللہ فلا حدیلہ ونشدو اللہ الہ اللہ ونشدو ان محمد حبدہو ورسولہ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یعمر بالعدل والحسان ویتائے ذلقربا وینہان الفاشائے والمنکر والباوی یعیدکم لا لکم تذکرون اذکر اللہ یذکرکم ودوہو یستجب لکم ورزکر ذکر اللہ اکبر ترجمة نانسي قنقا لس truth